آپ ان سے ملیے یہی سردار محمد حان ہل جی جن کے ساڑھ بچے ہیں ان میں پچپن زندہ ہیں جبکہ پانچ کی ڈیت ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مزید بھی بچے پیدا کریں گے بھئی میرا تو پروگرام میں ابھی چوتھے شادی کا پاپ ازلی خدا کوئی اچھی سے لڑکی مل جائے کوئی اچھی خاندان والے کوئی اچھی دندار والے لوگ مل جائیں میرا یہ شوک ہے کہ میری چار بیمیاں ہو جائے اور میرے بچے بہت زیادہ ہو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو سردار محمد حان ہل جی کی یہ سال بچوں والی کہانی کیوں سنا رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی پاکستان میں بڑھتی ہوئے آبادی کے ٹرین کو ریفلیک کرتی ہے کیسے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کی 1947 میں تقریباً تین کروڑ تیس لاکھ آبادی تھی جو کہ اب ترہیس کروڑ تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک بن گیا ہے یعنی چائنہ، انڈیا، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان پانچوہ نمبر پر آبادی کے ریس میں دور رہے ہیں اور یون کے ڈیٹا کے مطابق یہ پر دیکھ کیا گیا ہے کہ اگر اسی رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھتی رہی تو 2050 تک پاکستان کی آبادی 40 روڈ تک پہنچ جائے گی جو کہ آبادی کا ایک بہت بڑا دماغہ ہوگا اس پاپولیشن ایکسلوزن سے کیا ہوگا کہ پاورٹی مزید بڑھ جائے گی انیمپلائیمنٹ میں کئی گناہ اضافہ ہوگا پلائیمنٹ چینج پر مزید افیکٹ پڑے گا پوریش اور لینڈ پر پیشر بڑھتا جائے گا اس کے علاوہ سوشل اور ریلیجیس کانفلیک جس میں ہم چیمپیونیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے مزید آبادی بڑھنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو برطانی وی ایکنومس مالتس نے اپنی تیوری میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا تو ہم اس آرگیو کرتے ہیں کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہیں خوراک کی پیدوار کم ہوتی ہے اس کو مالتس نے اپنی تیوری میں کچھ اس طرح سمرائز کیا کہ پاپولیشن اس ریٹ سے گروہ کرتی ہیں جبکہ فول پروڈکشن اس ریٹ سے گروہ کرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاپولیشن اور فول پروڈکشن کی گروہ تریٹ میں کتنا بڑا فرق ہے اس آرگیومنٹ کے بیس پہ مالتس نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کہت بیماریاں اور دیگے جیسے پاپولیم کی ایٹ کر سکتی ہیں اس کو بہتر سمجھنے کے لیے بنگال فیمن کو دیکھتے ہیں 1934 میں بنگال میں کہت آیا جس میں تقریباً تین میلین لوگ مر گئے تھے اور یہ ریسرچ پیپر جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1940 کے بنگال کہت کی شدت میں بڑھتی ہوئی آبادی ایک اہم فیکٹر تھا کہت سے پہلے بنگال کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا 1901 میں بنگال کی آبادی تقریباً 28 میلین تھی جو کہ 1941 میں 42 میلین تک پہنچ گئی تھی یعنی 1901 اور 1941 کی درمیان بنگال کی آبادی دگنے ہو گئی تھی اس بڑھتی ہوئی آبادی نے ہراک کی فراہمی پر دباؤ ڈالا تھا جس کی وجہ سے کہت کے اثرات کافی زیادہ ہو گئے تھے اس کے علاوہ بنگال فیمن کے اور بھی کئی کاس فیکٹر ہیں جیسے کہ برطانیوی حکومت کی پالیسیا جو اس وقت ہندوستان کو رول کر رہے تھے اس کے علاوہ بنگال فیمن ایک وار فیمن بھی تھا کیونکہ سیکنڈ والور چل رہا تھا جس کی وجہ سے بیٹش گورنمنٹ نے بنگال کی فورڈ ری سورسز اپنی جنگی کوششوں میں لگا رہے تھے جس کی وجہ سے بنگال میں ہراک کی قلت پڑ گئی تھی لہٰذا بڑھتی ہوئی عبادی بنگال کے حد کا واحد سبب نہیں تھا لیکن بڑھتی ہوئی عبادی نے بہران کی شدت میں حصہ ضرور ڈالا تھا جس سے مالتس کی تیوری کہ بڑھتی ہوئی عبادی سے شارٹیج اور فورڈ ہو سکتا ہے کافی حد تک سچ ثابت ہوتی ہے اب اگر مالتس کے آرگیومنٹ کو سامنے رکٹ پاکستان کے کیس کو دیکھا جائے جہاں پر ورلڈ بینگ کی ڈیٹر کے مطابق پاکستان میں تقریبا 49.2 فیصد عبادی غربت کی زندگی گزار لیں یونیسیف کے ریپورڈ کے مطابق پانچ سے سلس سال کے تقریبا 44 فیصد یعنی بائیس میلین بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں اور پاکستان کی چنسٹ فیصد نوجوان عبادی میں سے اکتیس فیصد نوجوان اس وقت بے رزگار ہیں تو اس ورس سوچویشن میں جہاں پر انیمپلائیمنٹ ہے پر ایجوکیشن نہیں ہے ہیل فیسیلیٹی نہیں ہے غربت ہیں اگر پاکستان کے عبادی اس تیز رفتار سے بڑھتی ہیں تو مالتس تیوری کے مطابق یہ تیز رفتار بڑھتی ہوئی عبادی غربت فوڈ سیکورٹی اور قہد جیسے پرابلم کیئیٹ کر سکتی ہیں جہاں مالتس ہمیں بڑھتی ہوئے عبادی کے نقصنات بتا رہے ہیں وہاں مالتس کے عبادی کے حوالے سے حیلات کو کافی کنٹروورشل بھی مانا جاتا ہے جیسے کہ ایسٹر بوسترپ جو کہ ایک ایک نامیس تھی انہوں نے مالتس کے آرگیومنٹ کو چلنج کرتے ہوئے یہ آرگیو کیا کہ جہاں بڑھتی ہوئے عبادی کے نقصنات ہیں وہاں فائدی بھی ایسٹر بوسترپ کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے عبادی بڑھی گی لوگ مختلف مسائل کی بیٹر سلوشن دونے کی کوشش کریں گے لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ خوراک پیدا کرنے کے نئے طریقے تلاش کریں جسے پروڈکٹیویٹی یا ریسوسیس کی آویلیبیلیٹی بڑھے گی اس حوالے سے ایسٹر بوسترپ کا ایک فیمیس کور بھی ہیں جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نیسیسٹی ایس دا مدر آف انوینشن جنہی ضرورتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اجادات بھی بڑھتے ہیں لوگ مختلف مسائل کی بیٹر سلوشن دونے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ بیسویں صدی میں جب بہت سے ممالک میں عبادی تیز رفتار سے بڑھ رہی تھی جس سے فوڈ کی سپلائی پر بوجھ پڑا اس سے کیا ہوا کہ دنیا بر میں کئی ممالک میں فوڈ سی کوٹی کے حدشات بڑھنے لگے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا ہوا کہ اگریکلچر ایکسپرٹ نے فصلوں کی عالی پیداوار والے اقسام تیار کی ایرگیشن سسٹم کو انویٹ کیا گیا اس کا آپ پریکٹیکل اگزامپل انڈیا کا لے سکتے ہیں جہاں پہ گرین ایولوشن نے وہاں کے اگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو کافی حد تک بڑھایا کہاں جاتا ہے کہ انڈیا میں گرین ایولوشن سے پہلے نائنٹین فیفٹی میں گندم کی پروڈکشن فیفٹی ملین ٹن تھی جو کہ گرین ایولوشن کے بعد نائنٹین سیکسٹی ایٹ میں نائنٹی فائی پوائنٹ ون ملین ٹن تک پہنچ گئے یعنی انڈیا نے اپنے اگریکلچر سیکٹر کو ایڈوانس کر کے اپنے اگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بوسٹ کیا تیجہ کیا نکلا کہ انڈیا اپنی بڑھتی ہوئے آبادی کو فیڈ کرنے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں کافی حد تک کمیاب رہا اس قسم کے کئی اگزامپل ہیں جو ایسٹر بوسٹرپ کے آبادی کے حوالے سے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے بڑھتی ہوئے آبادی حطرات کا باعث نہیں بن سکتی اگر وہ ملک صحیح جگہ جیسے کہ اگریکلچر کی ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے کیس میں یہ کہنا کہ بڑھتی ہوئے آبادی ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی غلط ہوگا کیونکہ پاکستان ایک زریم ملکوں ہیں جہاں پہ 37 فیصد لیبر فورس کے ایمپلائیمنٹ اگریکلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اگریکلچر سیکٹر آلموس 22 فیصد پاکستان کی جیڈی پی میں بھی کنٹیبیوٹ کرتا ہے لیکن اس کے بوجود ہماری اگریکلچر سیکٹر میں کوئی انویشن نہیں ہے ہماری اگریکلچر سیکٹر میں انویسمنٹ نہ ہونے کی برابر ہے تو اس کیس میں جہاں پہ ہماری اگریکلچر سیکٹر میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے اگر پاکستان کی آبادی بڑھتی ہے تو یہ بڑھتی ہوئی عبادی فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے بوجھ ثابت ہوگی اسٹر بوسٹرپ کی طرح ایو اس لئے پیٹرسن کے بھی سیم آرگیومنٹ ہے پیٹرسن آرگیو کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی عبادی اکنامک گروتھ کو بوسٹ کر سکتی ہیں مگر صرف اس صورت میں اگر بڑھتی ہوئی عبادی زیادہ سے زیادہ ویل ٹرین ویل ایڈوکیٹڈ لیبر فورس کو کریئیٹ کرے تو مگر یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی کنٹی میں لیبر فورس سب سے زیادہ ہیں تو وہ ضرور ایقنامک گروتھ میں کنٹیبیوٹ کریں گے کیونکہ پیٹرسن آرگیو کرتے ہیں کہ اگر بڑھتی ہوئی عبادی کو پراپر ایڈوکیشن، ٹریننگ، ہیل فیسیلیٹی نہیں دی گئی تو بڑھتی ہوئی عبادی حطرات کا باعث بے بن سکتی ہے اسی طرح اگر پاکستان کے کیس کو دیکھا جائیں جہاں پر ایک بہت بڑی لیبر فورس تو ہیں جس کو دنیا کے ٹاپ ٹین لیبر فورس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کی مجاریٹی لیبر فورس ویل ایڈوکیٹڈ ویل ٹین نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ایڈوکیشن کو بہت لو پریاریٹی پر رکھا جاتا ہے پریویس ایئر ون پوائنٹ فائر پرسن یہ ایڈوکیشن کا شیرتہ پورے بجٹ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایڈوکیشن کو کتنے لو پریاریٹی پر رکھا جاتا ہے ایڈوکیشن کو لو پریاریٹی پر رکھنے کے کیا کنسیکوینسس ہوتے ہیں جو لیبر فورس ہوتی ہیں وہ ویل ایڈوکیٹڈ ویل ٹین نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ لو سکل جاب جیسے کہ اگری کلچر لیبر کانسٹرکشن لیبر یا سٹریٹ وینڈنگ یا انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں جس سے وہ کنٹی کے اکنامک گروت میں کنٹیبیوٹ کرنے کے بجائے بمشکل اپنے گھر کے احراجات پورے کرتے ہیں تو اور آلڈشکشن سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں اگر اس رفتار کو کم یا سٹیبل نہیں کیا گیا تو فیوچر میں ہمیں ایک ایسے پاپولیشن ایکسپلوجن کا شکار ہوں گے جس کے نتائج کافی سنگین ہوں گے ہمارے وہم اور گمان سے بھی سنگین